چینل پر جا کے سبسکرائب کریں اور یہ جو بیل نوٹفکیشن بیل نظر آرہی ہے نا آپ کو اس پر جائیں گے نا تو آپ کو یہ جو اوپر اوپر لکھا ہوئے نا آل پر آپ نے کلک کر دینا ہے اسی ہی ہوگا کہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے بہلے مل جائے کریں گے اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کر پائیں گے تو ابھی یہ سیٹنگ کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو میرے سے السلام علیکم میری پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی سب کیسے ہو امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش عباد ہوں گے اللہ پاکی رحمت و برکت ہو میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج آپ کا کمرہ دکھاتے ہیں بیٹ چلا گیا ہے تو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور کمرے کو ہوں دیکھ رہے تھے کہ بیٹ جیسے گیا ہے تو کمرے کی یہ والا کونہ جو ہے بڑا خالے خالے لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کھلا ہو گیا ہے چرپائیاں اب یہاں پہ جو آ سکتی ہیں اور بندہ چرپائی پہ بیٹ سکتا ہے اور جیسے بیٹ گیا ہے نا پیچھے دیوار کی حالت دیکھیں اتنی خراب ہوئی کھڑی ہے یہ دیکھیں بس لبنہ تانگ ہوتی تھی نا ویلچیئر جو ہوتی ہے اس کی راستہ زیادہ چاہیے اسی لئے ہم نے کہا کچھ دن اللہ دے گا تو پھر اور لے گے پہلے یہ کمرے کی مرمت کروائیں گے یہ دیکھیں سب گندہ ہوتا ہے بلسکر سوارا یہاں سے خراب ہوا پڑا ہے نیچے سہینٹ ہے نکلی کھڑیاں وہاں سے بھی اور اس سائد سے بھی اوپر سے تو پتہ نہیں چلتا اوپر اوپر سے تو پرا کمرہ ہے ایسے لگتا ہے بڑا اچھا ہے بڑا نیا لگتا ہے نیچے سے ایرا ایرا بہت گندہ ہوا بڑا ہے یہ چوٹی پیٹی میں نے دھر رکھ دی ہے اب اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیں گے تو اس کے پیچھے بھی بھو ہو جائے گا چکلیاں اس کے پیچھے چھپ سکتی ہیں اس کو یہاں سے ہٹا کے ادھر رکھنا ہے چرپائی یہاں پہ رکھا کریں گے دن گڑائے میں ہاں پہ دو چرپائی آ جاتی ہیں اب یہاں پہ ہم نے رکھی ہوئیچے سامنے کولر لگا کے تو دن پہ نہیں کہتا تھا کہ بھئی بیچیں لیکن مجبوری بھی تھی کچھ تو کچھ جگہ بھی کھلی چاہیے تھے اسی لیے ہم نے کہا ابھی کچھ دن ایسا گزارہ کرتے ہیں اپنے گرے کی چیز بیچنے کا کس کا دل گلتا ہے لیکن کچھ مجبوری ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے تو کرنا بڑھتا ہے بندے کو باکی اللہ دے گا تو انشاءاللہ لے لیں گے دوبارہ بیٹ جز چلا تو گئے لیکن ابھی پر سپائی نہیں کی سیٹنگ نہیں کی وہ پھر کریں گے کسی دن سارا یہ چار بہیاں نکال کے سامان کو سوپے کو کئی اور تو ہاں سے سیٹ کر کے پھر یہ سامان کی سیٹنگ ہوگی اچھا لگے گا ابھی تو بس ایسے ہی رکھتا ہوا سب کچھ ادھر سے بھی آ سکتی ہو چرپائی کے اس سیٹ سے بھی چلو یہ ہے کہ پرنیچر سافت آ سکتی ہو یہاں سے بھی گزر جاؤں گی ادھر سے بھی گزر جاؤں گی اور تک یہ چھاڑ ہو نارام سے پھر پورے کمرے میں تے سکتی ہو یہاں تک ہر جگہ میرا ہاتھ چلا جائے گا تو دسٹنگ بھی کر سکتی ہو یہ بھی یہ کسانی ہو جائے گی باقی شام ہونے باری ہے چار بجے کا ٹائم ہے چار بجے کا ٹائم ہے چار کل اتھر گیا تھا تو گرمی اتنی تھی اس کے سر میں درد ہو گیا تھا اس کو پھر میں میں نے آدھی پینادول اس کو میں نے کھلائی تھی ابھی الحمدللہ ٹھیک ہے اس کی طبیعت اور نادیا کی کھر گیا ہوئے باقی آج کھانے کا کچھ نہیں بنایا کھاس نہیں آرہی اور توشت میں آپ کو پتے زیادہ کھاس کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ مشکل سے یہ کلتا ہے تو ابھی سوچ رہے ہیں کیا کریں کھانے کا باہر نکلتے ہیں اندر بہت گرمی ہو گیا چار بج گیا ہے باہر پہ بھی کچھ موسم بہتر ہو گیا ہے آپ لوگوں میں ساتھ چلے رہیے گا اور جتنے بھی ہم دن ویڈیوز نہیں بنا پاتے اس کے لئے معذرت بس کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے بہرنا آپ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو پھروز لگے ہمارا بھی دل چاہتا ہے آپ سے روز باتیں شیئر کریں اب ایک بندے کا مطلب جیسے مزدور کہ دہاری نہ لگے تو اس کو دکھ ہوگا کہ اس کے دہاری نہیں لگے گی اپنے بچے کو کیا کھلائے گا ایسے ہم بھی مزدوری کر رہے ہیں جتنے ہماری ویڈیو نہیں لگتی تو آپ سے زیادہ ہمیں دکھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن کیا کریں کچھ نہ کچھ ایسی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے ویڈیو نہیں بن پاتی یہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کمٹ کرتے ہو کہ آپ کی لوگ کیوں نہیں آ رہے یہ آپ کی مہربانی ہے آپ کی مہربانی ہے دیکھتے ہیں ہمیں بس ایسے ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں جھڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھ کے جائے گا ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا باہر وہ آپ کو دکھاتے ہیں موٹرس بسے کار سے خراب ہو گئی ہیں کار سے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے سبب بھائی آیا تھا اس نے دیکھا ہے اس سے بھی نہیں بنی اب یہ اس میں کیا دکھائیں گے موٹرس دیکھنے میں تو بھائی نے کھولی تو ہے کہتا ہے اس کی برزے خراب ہوئے کھڑے ہیں وہ دے لیں گے لیکن اللہ کرے یہ دیکھیں یہ بند ہو گئی ہے پھر کل چلتے چلتے نا اتنا شور آیا اور بند ہو گئی کہتے ہیں اس کا کوئی پورزہ خراب ہو گیا ہے اسی لئے بند رکھتے ہوئے کہ کہیں پورج جل نہ جائے ایک چیز بندہ بناتا اور دوسرے چیز بناتا ہے ماشاءاللہ بھائر ہوا ہے شکر ہوا ہے اندر تو بہت حافظ شکر ہے اللہ بھائی اندر مہت حافظ ہو رہی ہے مامو کو بولا ہے موٹر والے کو لے آئے جو پناہنے والا ہوتا ہے اب دیکھیں مامو کب لے آتے ہیں اسلام علیکم تو آپ سب لوگ کیسے ہیں ٹھیک تھاں کھٹے ہیں جا رہے ہو جاتے ہیں بہتر ہیں مچا بولو بیٹا تھوڑا تو سبو کمیٹ سبھی خراب تھی سن میں درک تھا تو میں نے گولی کھائی اب ٹھیک ہے کچھ شکر ہے اللہ بھائی اب ٹھیک ہے آج نے باہر نے کلنے میں باہر بندی نے گئی ہے میں نے کہا باہر نہیں نکلنا باہر ہاں ہم نے انداری بیٹھا رہا ہے ہاں جی بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیں بہت کرمی ہے اور سبہ گیارہ بجے سے لے کر شام چار بجے تک بچوں کو اپنے گھر پہ ہی رکھیں گیارہ بجے کیا بلکہ آٹھ نو بجے ہی بہت زیادہ دوپ ہو جاتی ہے اب ہواہ چل رہی ہے شکر ہے اللہ بھائی ہاں ڈی جی کمنٹ آئے ہوئا تھا آپ کے بلوگ میں بس گرمی 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 کیا کرے بھائی گرمی اتنی ہے اب دماغ میں ہواہ گرمی ہی ہوتی ہے ہمارے ہم پوش ہو رہے ہیں ہمارے ہیں ماشاءاللہ روٹی پکا لیتے ہیں ویسے تو شمائلہ نے دال بھی بنایا ہے وہ کہہ رہی تھے کہ دال یہی رکھی ہویا اگر ضرورت ہو تو آپ ڈال لینا عبداللہ حد تے پوچھیں گے وہ شاید دال کے ساتھ کھا لیں ہم جو ہے سالن ہمارا رکھا ہوئے وہ کھائیں گے لیکن عبداللہ تو عید کا جو بھی گوشت ہے وہ نہیں کھا رہا چکن کے لئے اس کو کوئی بھی گوشت پسند نہیں مچھلی مرتن بیف کچھ بھی نہیں کھاتا لیکن ہم لوگ سالن ہمارا رکھا ہوئے سالن ہے پائے کا وہ اب ہم کھا لیں گے گرم گئے کے اس دن آت کے پاپا جب آئے تھے تو حصہ انہوں نے رکھا تھا وہ کچھا گوشت بھی لے کر آئے تھے اور سالن بنا ہوا پائے وہ بھی لے کر آئے تھے تو اس دن تو ہم لوگوں نے رکھ دیا تھا کیونکہ ہم نے خود سالن بنایا ہوا تھا اس دن تو آج پھر گرم کر کے یہ کھا رہے ہیں مطلب کہ جو میں ہزبن کی دوسری بیوی ہیں ان کے ہاتھ کھا رہے ہیں ایک دو بار ہمارے گھر سے بھی سالن لے کر گئے تھے ہزبن یعنی کہ میری ہاتھ کا کھانا بھی اس نے کھایا ہوا ہے اور آج اس کے ہاتھ کا کھانا بھی میں کھا دوں گی میں نے ممہ کو کہا کہ مجھے تو گھائے کا گوشتر چھانی لگتا یہ آپ کیوں پکا لیتی ہو تو اس لئے میں مونکی کا گوش کھاتا ہوں اس کو تو بس چکا نہیں چاہیے اور یہ جو عید کے جو دو چار دن ہے اس نے کھانا صحیح سے کھایا ہی نہیں میں نے صحیح سے نہیں کھایا ابداللہ ناشتہ کر رہے دہی کے ساتھ یہ لائٹ چلا دو اب نظر آئے گا عبداللہ کھا رہے دہی کے ساتھ اور امی بھی دہی کے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن میں نے چاہ پینی ہوتی ہے لازمی ناشتے میں تو میں دہی نہیں کھا رہی میں چاہ کے ساتھ یہ روٹی بھی ہے اور ساتھ یہ دو پاپے رکھے وہ چکل کے تو وہ کھا رہی ہیں روٹی پھر نہیں کھاؤں گی پاپے کافی ہو گئے ہیں موٹر ہماری خراب تھی تو مامو نے موٹر والے بھائی کو بولے وہ بھی آنے والا ہے آٹھ بجے تو ہم نے سوچے پہلے ناشتہ کر لیں پھر اس سے ہن میں وہ موٹر بنانے والا بندہ آئے گا وہ بیٹھ کے موٹر کو بنائے گا اللہ اگرے بھن جائے اور یہ ٹینشن ختم ہو جیسے ہم لوگ ناشتہ کر کے پاری گوے ہیں تو موٹر بنانے والا جو بندہ تھا وہ آ گیا تھا مامو اس کو لے آئے تھے اور اس نے پھر کھول کے چیک کیا ہے کہ اس میں کیا خراب ہی ہے بیرنگ ہوتے ہیں اس میں تو وہ خراب ہو گئے تھے پھر اس نے کہا ہے کہ بیرنگ آپ مرساتھ چلو مامو کو بولے مرساتھ چلو پھر وہاں سے بزار سے لے آتے ہیں اور آ کے اس میں ڈال کے پھر میں اس کو فٹ کر دوں گا تو اس کی آواز بھی نہیں آئے گی اور پھر یہ پانی بھی صحیح اٹھائے گی پھر مامو اور وہ بندہ گیا تھا بیرنگ لینے اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے کمرے میں دو چار پائیاں بچھائی ہوئی ہیں اس طرح سے چار پائیاں آ جاتی ہیں ایک کے اوپر عبداللہ حد بیٹھا رہتا ہے ٹی وی دیکھ لیتا ہے یہ لیٹا رہتا ہے ہم بھر کر لیتا ہے اور ایک کے اوپر میں اور اب میں بیٹھے رہتا ہے جانا اور وہ بندہ چھلا گیا ہے کیا پھر ان کا سمان پڑا ہے یہ کھول کے یہ سارت دوسرا لینے گئے ہیں یہ بھائی دنگ ہے یہ سابتا تھا پڑا ہے یہ سمان والا وہ ہے یہ اس کا بہت ہے بندے کا یہ دیکھو جیسے بیل نہ ہو تھا یہ دیکھو یہ ہوئی اتنا وزنی ہے پکڑا کناؤ روڑی اس سے روٹی کناؤ تو روٹی پھرچ جائے یہ اتنا بھاری ہے یہ دیکھو یہ سارا کھول کے گئے ہوئے ہیں ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ بان جائے گی ہماری موٹر اور پھر ہم نہ آئیں گے جیہو ادھر دیکھو دان دیکھا ہو ماشاءاللہ میرے بیٹے کے دانت بیس بیٹے اس کو ہاتھ نہیں لگا اس نے کیا کہا ہے مسٹری نے یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ نیکسٹ بلوگ میں انشاءاللہ مجھے بھی بولنے دو نیکسٹ بلوگ میں انشاءاللہ ہماری موٹر بھی صحیح ہو چکی ہوگی پانی کے جگہ ہمیں تھوڑی تنشان ہوگی بنیانا وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ میبا کہ آج ہے آج کیا دینے عبداللہ آج وہ ٹھیک ہوگی ہے آج ٹھیک ہوگی ہے آج میری جو نانی نانی امہ ان کی برسی بھی ہیں بڑے ماموں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ شام کو ادھر آجیں گے ہمارے گر وہاں پہ برسی کا ختم دلوائیں گے کسی کو نہیں بلائے بس ہم مطلب امی کو بلائے اور شمالہ کو بلائے بس یعنی کہ یہ تین بہن بھائی ہیں یہ ہی جمع ہوکے تو نانی امہ کی برسی کا ختم کروا رہیں گے تو ادھر جانا ہے ابھی یہ موٹر بن جائے گی پھر تیاری شرک آئے گے ادھر جائے گے تو بس آج کا بلاغ بھی ہمیں پہ ان کر لیتے ہیں میرے آپ کو ہمارا بلاغ آج کا اچھا لگا ہوگا اور عبدالآہد ادھر آجاؤ ادھر آجاؤ مل کے آجاؤں ہم اللہ حافظ کہہ رہے ہیں یہ امہ بھی آگئی ہے اے آجا اللہ حافظ بول دیتا ہے نا پھر جانا آج کب لوگ انٹ گرتے ہیں تو آج کب لوگ انٹ گرتے ہیں تو آج کب لوگ انٹ کے ساتھ میں انٹ کتا تھا امی آپ آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال اور دعاوں میں یاد میں رکھنا ہے تو آپ کے لوگ کے لئے تب تک انہیں اللہ حافظ اللہ حافظ کل ملیں گے آپ سے اللہ حافظ اللہ حافظ